ظاہر ہے وہ تو جب پہلی دفعہ خبر آئی تھی کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور یہ ساری کاروائی کا آگاز ہو گیا یہ تو تب ہی اسٹیبلش ہو گیا تھا لیکن ان کے اوپر جو چارج شیٹ لگی ہے وہ بہت لمبی چوڑی ہے اور اس میں بڑے سنگین الزامات ہیں اور اس میں جو سب سے ادب پورٹننٹ ہے وہ ہے پولیٹیکل ایکٹووٹیز میں انوالومنٹ اور پرتشدد کاروائیوں کا حصہ ہونا اب اس کے ٹینٹیکلز بہت ڈیپ ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بہت ڈیپ ہے اور ڈیفرن ڈائریکشنز میں جاتی ہے اور یہ ایسے ٹائم میں ہو رہا ہے جس وقت بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی مشکلات کم ہونے لگی ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہونے والے ہیں لیکن یہ پٹیکلر ڈیولپمنٹ یہ بتاتی ہے کہ جو ایک سٹینڈ لے لیا گیا نو مئی کے حوالے سے وہ کنٹینیو کر رہا ہے اس میں کوئی ڈیوییشن نہیں ہے اور اس کی جو اب لاؤفل جو بھی اس کی ایکٹیوٹی ہے جو بھی اس کے مراحل ہیں ان کو ون بائی ون پرسو کیا جا رہا ہے in my opinion اس چیز کو آئی ایس پی آر کی طرف سے میڈیا کے سامنے لانا otherwise جو کورٹ مارشلز ہوتے ہیں یا ملٹری میں انٹرنلی جو ایسی سزائیں ہوتی ہیں وہ لیک نہیں کی جاتی یا ان کی تشہیر جو ہے وہ عام میڈیا پہ نہیں ہوتی لیکن because اس پٹیکلر کیس کا سناریو ڈیفرنٹ ہے اس کی ڈائریکشنز ایسی ہیں جو پولیٹیکل سائٹ پہ جا کے ملتی ہیں تو اس کی یوں سمجھے کہ مرحلہ وار خبر دی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے عوام کو بھی اور سارے آڈینس جو ریلیونٹ ہیں ان کو بھی so this is a clear direction اس میں وہ پریسرز جو میہ میں ہوئے اپریل میں ان سب کو ذہن میں رکھیں تو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ اور موڈ ہے وہ اسٹیبلش ہوتا نظر آتا ہے ٹھیک ہے عادل صاحب جس طرح سے زنیرہ صاحبہ نے بھی اشارہ کیا کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کی مشکلات کچھ کم ہوتی نظر آ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ مزارکترات ہو جائیں لیکن آج کا جو یہ چارٹ شیٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ جو تمام تر فیصلہ ہے اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور یقیناً نو مائی کے حوالے سے چارٹ شیٹ میں بھی الزامات شامل ہیں تو بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں بھی کمی تو نہیں ہوگی اضافہ ہی ہو سکتا ہے دیکھیں جو جنرل فیصل کے اوپر جو سب سے بڑا الزام ہے وہ تو نو مائی کا ہی ہے کہ انہوں نے فوج جی تنصیبات پر حملہ کروانے میں ان کا ہاتھ ہے فوج کے اندر بغاوت میں جو کوشش کی گئی تھی اس میں ان کا ہاتھ ہے تو یہ چارٹ شیٹ یہ زیادہ خطرناک ہے اور اسی طرح کے الزامات جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی پہ ہیں تو جو کنیکٹیوٹی ہے بیسیکلی وہ جو ہے نو مائی کے حوالے سے دونوں میں بنتی ہے اور یہی جو ہے گلے کا پھندہ بن سکتی ہے جو ہے بانی پی ٹی آئی کے اور جس طرح سے ایک جسچر ایک کلیر میسج جو فوج کی طرف سے دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ نو مائی کے معاملے میں کوئی معافی نہیں ہے اس میں جو سب سے بڑا رکاوٹ ہے سارے معاملے میں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ پرسیڈنگ ہے انہوں نے گو کہ پانچ یکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا اور اس کے بعد جو ایک معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں آج بھی خواجہ حارس حدالت میں نہیں پیش ہوئے تھا جس کی وجہ سے اس کی ہیرنگ نہیں ہو سکی لیکن جمعرات تک یا اس کے آنے والے دنوں کے اندر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان فوجی حدالتوں کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لے لیتی ہے تو یہ بہت جو بانی پیٹے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک مسیبت بن سکتی ہے چونکہ جو کنیکشنز ہیں وہ تو بالکل اسٹیبلش ہو چکے ہیں کیونکہ تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں جس میں تمام شواہد موجود ہیں کنیکٹیوٹی موجود ہے چاہے وہ فوج کے اندر جو انٹرنل میٹرز کے اندر مداخلت کی کوشش کی گئی تھی یا وہ پولٹیکل معاملات کے اندر جو انوالمنٹ ہے اب اس میں جو جنرل فیض کی جو انوالمنٹ ہے پولٹیکل معاملات میں وہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے پولٹیکل معاملات میں انوالب رہے ہیں دوزار اٹھارہ کا پورا الیکشن انہوں نے رکھ کیا تھا اور اس میں تحریک انصاف کے لیے سپیس بنائی تھی کہ وہ اقتدار میں آ سکے اور اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آئے پھر وہ پرموٹ ہوئے اسٹرہ وہ میجر جنرل تھے اور جب وہ پرموٹ ہوئے تحریک انصاف کا دور شروع ہو چکا تھا اس دوران انہوں نے ایک اگلی کوشش کی وہ چیف بننے کے خواہش مند تھے اور اس کے لیے انہوں نے تحریک انصاف کو بینفیٹ دیے بھی ہے اور تحریک انصاف سے بینفیٹ بھی یہ ہے پاکستان آرمی میں رہتے ہوئے پولٹیکل ایکٹیوٹی بھی وہ ملوث ہے اس کے ساتھ ساتھ نو مئی کیس میں پرتشدد واقعات میں وہ ملوث ہیں اس کے ساتھ ساتھ سنگین نویت کے الزامات ہیں کیا لگتا ہے کہ الزامات اس نویت کے ہیں تو سزا کی نویت کیا ہو سکتی ہے جو الزامات جی لگائے گئے ہیں اس میں تین طرح جیدے ہیں جو ایکسٹریم نیچر کی ایک اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے جو غالباً ایک ریفرنس ہے ان ریلیشن ٹو جو سائیفر کی بات سامنے آ رہے گی دوسرا ان پر الزام جو ہے میڈلنگ این افیرز اور سٹیٹ افیرز کے اندر اور جو اپنے اندر جو ذرائع سے بات ہوتی ایک بہت بڑا کیس ہے جو عامی چیت ہیں اس کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی تیسری جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں نو مئی سے ریلیٹڈ جو پولٹیکل ڈیوییشن کی بات کی گئی وہ صرف نو مئی کی نہیں ہے بلکہ نومبر بائیس کے اندر جو پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ جو ساری جو بات ہوئی تھی نو کانپیٹنس موشن کے حوالے سے اسے بھی ریلیٹڈ ہے یہ تینوں چارجز جو ہے وہ ایسے ہیں جس میں آلموس ایکسٹریم لیول کی جو ہے وہ ستائیں یاد رکھیے کہ فیض عمید صاحب پہلے جو ہے ڈائریکٹر جنرل ہیں آئی ایس آئی کے جن کے خلاف جو ہے یہ الزامات جو ہے وہ لگے ہیں اور اب جو اس کا آگے پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائل ہے اور اس کے بعد کر ورڈک کی اناؤنسمنٹ ہے جس طریقے سے یہ پروسس جو ہے وہ سامنے آیا ہے ایک تو اس کی ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ ہے بلکل جو ہے آلموس جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ سیبل بغاوت کا اعلان جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اسے پہلے جو ہے یہ اناؤنسمنٹ بھی آ جانا میرے خیال میں ان کو پتا تھا کہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں آنے والی ہیں اس لیے جو ہے انہوں نے بھی ایک اناؤنسمنٹ ایڈمانز میں کر رکھی کہ یہ نہیں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ایسے ٹائم میں اس طرح کی اناؤنسمنٹ آ جانا یقینا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے زنیرہ اب یہ بھی کہا جا رہے کہ لیٹیننٹ جنرل ڈیٹائیٹ فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیا جائیں گے کیا آپشنز ہو سکتی ہیں ان کے پاس دیکھیں ان کو دیفنڈ کرنے کا رائٹ تو دیا جائے گا لیکن یہ آرمی کا ایک انٹرنل میکنزم ہوتا ہے جس میں آپ کے اوپر یوں سمجھیں جو چارجز فریم ہوئے ہیں وہ آلریڈی بڑی سوچ سمجھ کے اسٹابلش ہوئے ہوتے ہیں لگائے جاتے ہیں تو اس میں بڑا کم مارجن ہوتا ہے تو وانس ایٹ از اناؤنسڈ کہ کسی کے اوپر یہ کیس بننے جا رہا ہے یا کسی کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے تو دیٹ سپیکس وولیومز آباؤوٹ ایٹس اون سیلف وہ صرف ایک کرسری ایک لیگل آپ سمجھے پروسیڈنگ ہے جس کو وہ پورا ضرور کر دیتے ہیں کہ ان کو وکیل فراہم کیا جاتا ہے بٹ فور می جتنا میرا نالج ہے وہاں پر جب ایک دفعہ آپ کے اوپر جو الزام آ گیا وہ کہیں نہ کہیں پروف ہوا ہی ہوتا ہے تو پھر وہ فریم کیا جاتا ہے دوسرا اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب ایکس اکاؤنٹ سے بانی پی ٹی آئے کے سیول نافرمانی کی تحریک کا کہا گیا انہوں نے خود نہ اڈیالا میں اپنی کسی لیڈرشپ کو کہا نہ کسی کو کہا اور اب لیڈرشپ بھی بار بار کہہ رہی ہے ابھی اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے یہ انہوں نے ایک عجیب سی کنفیوزن کریٹ کی ہے which to me looks intentional اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایکس اکاؤنٹ تو کوئی اور ہنڈل کرتا ہے پتہ نہیں اس تک جو رسائی ہے اس میں بیچ میں جو میڈل مین ہے جو میسنجر ہے وہ کون ہے we don't know so یہ بڑی ڈوبیس سی ایک انہوں نے موف کی ہے جس میں انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے لیکن کل کو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکس اکاؤنٹ تو وہ ہنڈل ہی نہیں کرتے تو انہوں نے تو کائی نہیں تھا اسی لیے لیڈرشپ کنفیوز تھی but at the same time ماضی میں جب چیف آفارمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس وقت بھی ایک لانگ مارچ کیا گیا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب جیسے جیسے ان کی سزا کا وقت قریب آرہا ہے around that timing ایک دفعہ پھر انہوں نے اس دفعہ دو کارڈ پلے کر دیا سا ساتھ مذاکرات کا بھی کہ دیا اور سا ساتھ اس کا بھی کہ دیا so now they are ٹپنگ ٹوز on بوت سائٹس وہ اس کو پلے اراؤنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں but in my opinion کسی option کو بھی on وہ نہیں کر رہے لیکن آپ یہ دیکھیں this is first time ever that they have agreed کہ وہ political لوگوں سے بات کرنے کو تیار ہیں